شیخ سے شولہ پر سے ایک شیخ نے سوال کیا تھا کہ اتحاد و اتفاق کیسے پیدا کیا ہے جبکہ آج ہماری امت کے اندر اختلاف اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ کئی سارے لوگ اختلاف کی شکار ہو چکے ہیں تو شیخ محترم سے گزارش ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں جو شولہ پر سے بھائی نے کیا ہے دیکھیں شولہ پر سے زیشان بخشی یا بخشی زیشان سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے اور آج کے زمانے میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اتفاق کی اتحاد کی کیونکہ ہمارے بہت سارے مشاکل مسائب اور پریشانیوں کا حل ہمارے اتحاد میں ہیں کس طرح سے قائم کیا جا سکتا ہے اتحاد اتحاد کی بنیاد وہی ہمیں گھوننی ہوگی تلاش کرنی ہوگی جس بنیاد پر اتحاد شروع میں ہوا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس دنیا میں اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں تھی انتشار ہی انتشار تھا ہر قبیلہ ہر بستی ہر گاؤں ہر مہلہ منمانی تواف الملوکی میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک پیغام دیا اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کرتے ہوئے ایک اتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کو تو بس جھوم جاتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہو لو انفقت ماء فی الارض جمعیہ ماء اللفت بین قلوبہ سبحان اللہ نبی محترم آپ بھی اگر دنیا میں جتنا معلومتا ہے سونہ چاندی ہیرے جوہرات جو کچھ بھی ہو سکتا ہے سب کو خرچ کر دیتے تاکہ ان تمام کو ایک پلیٹ فارم پر لی آئیں نہیں لاسکتے تھے یعنی شیخ اس سے بہت بڑی بات جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے تو وہ پیسوں کے ذریعے نہیں آسکتا ہے سونہ اور چاندی کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے سونہ چاندی پیسہ مال مطاب یہ ساری چیزیں کوئی آدمی سوچتا ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے اور یہ زیادہ ہو جائے گی تو اتفاق ہو جائے گا تو غلطی پر ہے تو ہم یہ بتنا رہے تھے کہ اتفاق ہو کیسے سکتا ہے اتحاد کی بنیاد کیا ہونی چاہیے تو اتحاد کی بنیاد جو رسول اکرم نے اختیار فرمائی آج کے زمانے میں اگر اس کو کہا جائے تو دو لفظوں میں اللہ اور رسول کی بنیاد پر کتاب اور سنت کی بنیاد پر صرف پائے دار اتفاق اگر ہو سکتا ہے اتحاد ہو سکتا ہے تو یہی دو بنیادیں ہیں کیوں اس درجے کی اور ذاتیں نہیں اور اس درجے کی دوسری کوئی کتابیں نہیں ورنہ اگر ہم کسی شخصیت کو لے کر کڑے ہو جائیں چاہے وہ شخصیت صحابہ اکرام میں سے ہو بزرگان دین میں سے ہو اولیاء اعظام میں سے ہو امامان دین میں سے ہو یا محدثین مفسرین اور فقہ اکرام میں سے ہو ہر ایک شخصیت کے مقابلے میں دوسری شخصیت ہمیں نظر آئے گی موجود ملے گی تو اتفاق ہوگا نہیں بلکہ اختلاف اور بڑھ جائے گا تو اتفاق کیسے ہوگا کتاب اور سنت کی بنیاد پر ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر ہوگا سب لوگ اپنے تمام طرح کی نسبتیں چھوڑ کر اور تمام طرح کی جو انہوں نے وابستگیاں اختیار کر رکھی ہیں ان کو تیاد کر خالص طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو کر آئیں تمام کو چھوڑ کر اتفاق و اتحاد کا اس کے علاوہ کوئی اور فارمولہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا ملتا اور گفتر اٹھا اٹھا چھوڑ کر